ہون بلا تحیر جناب دے سامنے حتیبِ اہلِ سنت جناب سید عرفان شاہ صاحب آف پران سیدہ حتا وہ فرمان گے التماثِ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیب لِخَمْسَةٌ اُطْفِ بِهَا خَرَّ الْوَبَاعِ الْآتِمَا المصطفى والمرتزى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ مَا بَادُهُمْ مِنْ نَسْلِهِمْ قَدْ جَاءَنِ مِنْ قَبْلِهِمْ الْعَابِدُوْ وَالْبَاكِرُوْ وَالصَّادِقُوْ وَالْقَازِمَا سُمَّ الرِّزَا سُمَّ تَقِي سُمَّ النَّقِي سُمَّ اسْكَرِ سُمَّ مَهْدِ حَادِيًا اِمَامِ الْخَاتِمِ بَعَوَازِ بُلَنْ سَلَوَاتِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعل افضل صلواتکا عددان و انماء برکاتکا سرمدان و عزقا تحیاتکا فَضْلًا وَمَدَدًا عَلَى أَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْإِنسَانِيَتِ وَمَحْبَتِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَتِ وَوَاسْتَتِكْدِ النَّبِيِّينَ وَمُقَدِّمَتِ جَيشِ الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْخَلَائِكِ اجْمَئِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْتَّيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاصُومِينَ الْمَظْلُمِينَ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ با آوازِ بُلَن سَلَوَاج بانی مجلس کا پرخلوس فرشِ عزا چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے اور بانی آنے مجلس کی تفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے اور سید صاحب جو دنیا سے چلے گئے دعا ہے کہ اللہ تعالی سید صاحب کی درجات کو بلند فرمائے اور جو جو مومن اس مجلسِ حسین میں چل کے آیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ سب کی عقیدتوں کو خلوس کو جنابِ سلطانِ کربلا باب الحوائد کے صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے توجہ ہے جناب وقتِ اختصار کے ساتھ ہے بسم اللہ لیکن باتیں قیمتی کرنی ہیں اور قرآن سے یہ چیز ثابت کر کے دوں گا کہ ماننا انہیں ہیں جنہیں قرآن نے حکم دیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے عبادرے اشادرے اب دیکھیں ہمارے پاس قرآن اللہ کی کتاب ہے لاریب کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پڑا گیا ہے سمجھا نہیں گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے عبادرے اشادرے اکثر ایسا ہوتا ہے جو میں آتا ہوں گاڑی سے لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت کہاں آئے یہ ذہن میں جو چیز ہے اس کو نکالیں میں اپنے لفظوں کا زامن ہوں حسین پاک کے ممبر پر کھڑا ہوں اور اہل سنت کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں حسین کے ممبر پر کہ اہل سنت ہونا عیب نہیں پہ غیرت ہونا عیب دین دین کیا دین اس کی اور نہیں کوئی چلی اس نے کہا جی دین جو ہے وہ قرآن ہے لیکن معذرت کے ساتھ دین قرآن نہیں دین کتاب دین ہے کتاب دین ہے اب پھر مولویوں سے پوچھا کہ دین کیا ہے اس نے کہا کہ دین جو ہے وہ نماز ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دین جو ہے وہ نماز نہیں بلکہ نماز جو ہے وہ عبادت دین ہے پھر معلومی سے سوال ہوا پوچھا بتائیں دین کیا ہے تو دین اس کی اور تو کوئی چلی نہیں اس نے فوراں کہا کہ دین جو ہے وہ کعبہ ہے معذرت کے ساتھ کعبہ بھی دین نہیں کعبہ کی بلہ نماز دین ہے اب لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے بڑے پریشان ہوں گے پھر مولویوں سے پوچھ دین کیا ہے انہوں نے کہا دین جو ہے وہ اللہ ہے اب نہ کسی نے دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی دیکھے گا جی اللہ کو کوئی نہیں دیکھے گا اللہ نے چودہ آئین بنائے ہیں آئے 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے عباد رہے شاد رہے اللہ نظر نہیں آتا نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے نہ کسی میں ہمت ہے آ میں تجھے بتاؤ اللہ نے چودہ آئین بنائے اللہ نے چودہ آئین بنا کے بتایا دیکھے یہ کہ مانا وہ گیا آئین 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 حضوری آپ کے اسی ذوک ایمانی کو دیکھتے ہوئے جو تمہارے دلوں میں علی کی ولا جو ہے جو تڑکر میں علی کی ولا بے ویلاء دنیا میں بھی زمانت جو علی کی بے بیٹھ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ جنت میں بیٹھ ہوتا ہے اس لیے کہ ایک شخص کا گزر ہوا وہ دعا مانگ رہا تھا رسول پاک صامنہ سے آئے رسول پاک نے جب اس کی دعا کو سنا تو یہ دعا دونوں ہاتھ مانگ رہا تھا اللہ مجھے جنت دے دے مجھے جنت دے دے سار اٹھاؤ میں جملہ دینا چاہتا ہوں آؤ میری طرح دیکھو رب کعبہ کی قسم جب وہ دعا مانگ رہا تھا محمد مصطفیٰ نے کہا مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جنت مانگ رہا ہو کہ چودہ کی بلا رکھتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے عبادرے شادرے ابھی اس کی دعا مکمل نہیں ہوئی نبیوں کے نبی سلطان الانبیاء نے کہا چودہ کی بلا دل میں رکھتا ہے جو اللہ سے تُو جنت مانگ رہا ہے آ پھر عقیدہ گھروں میں نہیں بنتا نہ عقیدہ دکانوں سے ملتا ہے نہ عقیدہ بزاروں سے ملتا ہے عقیدہ نام ہے زبان محمد مصطفیٰ کا محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے قرآن بنتا ہے محمد کی زبان سے نکلتا ہے وہ دین بنتا ہے محمد اٹھے تو دین بنتا ہے محمد بیٹھے تو دین بنتا ہے محمد مانگے تو دین بنتا ہے محمد دے تو دین بنتا ہے محمد چلے تو دین بنتا ہے رب کعبہ کی قسم محمد مصطفیٰ نے اس جلس کی طرح دیکھ کے کہا چودہ کی ولا رکھتا ہے قدموں میں گر کے گئتا ہے یا رسول اللہ علی کی ولا جو ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں شامل ہے محمد مصطفیٰ نے کہا پھر تو رہتا جنت میں مانگ کیا رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی دعا توجہ ہے جنب مولا آپ کو سلامت رکھے اب آدھرے شادرے اب رسول جو مانگے وہ دین توجہ جو رسول دے وہ دین کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوْحُو وَمَا عَتَاكُمْا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَانْتَهُو میرا حبیب جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا اب رسول جو مانگے دے دو تو دین نہ دو تو بے دین یہ تم کہاں کی بات کرتے ہو کبھی لوگوں کو چکر دیتے ہو کہتے ہو مسجد دین ہے مسجد دین نہیں مسجد جائے سجدہ ہے کبھی لوگوں کو کہتے ہو قرآن دین ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا آہ میں تجھے بتاؤ دین کیا ہے جب جگڑا طویل ہو گیا نا لوگوں سے حل نہ ہوا علماء سے حل نہ ہوا قرآن کی قسم لوگوں نے سفر کیا ایک فقیر کے دربار پہ چلے جو جو ٹھائی پہ بیٹھے ہوئے تھے نام ان کا تھا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری لوگ ان کے دربار پہ جا کے آج بھی میں ان کی قبر کو سلام کرتا ہوں غاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے کیسا عقیدہ دیا ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا تھا آپ حضرت بتائیں کہ دین کیا ہے غاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے ہندوستان میں کھڑے ہو کر کفر کے کلیجے میں کھڑے ہو کر آواز دے کے کہا تھا مجھ سے پوچھتے ہو دین کیا ہے پھر سنو دین است حسین اللہ آپ کو سلامت رکھے عباد رہے شاد رہے مولا آپ کو سلامت رکھے دین جو ہے وہ حسین ہے حسین جو ہے وہ دین ہے دین حسین ہے حسین دین ہے دین حسین ہے حسین دین ہے اب جو حسین سے دور وہ دین سے دور کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہم کہتے ہیں جو رسول مانگے وہ دے دو جو رسول مانگے وہ دے دو اور جو رسول کہیں وہ کرو اب رسول نے مانگا بھی ہے رسول نے دیا بھی ہے مسلک کے چکروں سے نکلو یہ شیعہ سننی مسلک کوئی لڑائی نہیں سنی وہ کے ساتھ شیئے گی قرآن کی قسم جو سننی ہے وہ علی کو مانتا ہے جو سننی ہے وہ حسن کو مانتا ہے جو سننی ہے وہ حسین کو مانتا ہے جو سننی ہے وہ جناب سجاد کو مانتا ہے جو سننی ہے محمد باکر کو مانتا ہے جو سننی ہے وہ جناب جعفر سادق کو مانتا ہے آ رب کعبہ کی قسم عظمت قرآن کی قسم تیرے چھتے امام کا فرمان ہے کہ جو ہماری جدہ کے قاتل پہ سوچ کے لانت کرے چودہ اس پہ لانت کرتے اللہ آپ کو سلامت رکھے عباد رہے شاد رہے میری بات سن لیں بھئی کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں کوئی ہمارا منشور کوئی پارٹی نہیں ہمارا صرف ایجنڈا ہماری صرف پارٹی ہمارا صرف منصوبہ اور ہمارا صرف منشور یہ ہے جو حسین کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے جو حسین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے کہ جو حسینی ہے اسے ہم سلام کرتے ہیں جو مردی بسلک رکھے ہمیں مسلک چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کربلا کے بعد سارے مسلک ختم ہوگے سارے نظریے ختم ہوگے سارے عقیدیں ختم ہوگے رب کعبہ کی قسم زہرہ کے لال نے کربلا میں دودھ کا دودھ کر دیا پانی کا پانی کر دیا زہرہ کے لال نے کربلا میں وہ منظر پیش کیا کہ اس کربلا کے بعد صرف دو عقیدیں رہ گئے یا حسینی ہے یا یدیدی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اسلام خود پیتا گبارہ جدید میں اسلام خود پیتا گبارہ جدید میں کربلا میں بیت حسین کی شک ہو تو جا کے روح پیغمبر سے پوچھ قائم ہے تو جہاں میں شریعت حسین اور یہ بات بھی سن لیں جو آج کتنی صدیاں غدر گئی لوگوں کو گھمرا کیا جا رہا ہے لفظوں کا چکر دے کر جی سحابہ کو نہیں مانتے جاؤ قرآن لاؤ میں سر پہ قرآن رکھتا ہوں اور اپنے لفظوں کا سامن ہوں اور حسین کے ممبر پر کہہ رہا ہوں قرآن کی قسم جو رسول کے سحابہ کو نہیں مانتا وہ لانتی ہوتا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے ہم سحابہ کو مانتے منافقوں کو نہیں مانتے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہے شادریں آؤ ہماری اپنی کتابیں ہمیں کیا ضرورت کسی کی کتاب پڑھنے کی اہل سنت کی کتابیں سیاستہ بڑی موتور کتابیں اور میں ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں سید زادہ ہوں آلِ رسول ہوں دربار کا گدی نشین ہوں حافظِ قرآن ہوں کسی ماں کے حمد ہے کسی ماں کے بیٹے میں حمد ہے قرآن کی قسم میں چیلنج کرنے لگا ہوں آؤ مدان میں آؤ بات کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے مانا ہی اسے ہے جو مدان میں جنگ کرتا ہے باغنے والوں کو مانا ہی نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے عباد رہے شاد رہے آیت سنیں عقیدہ سنیں سورہِ بکرہ دوسرا پارہ لکھ لو دلوں کی تختیوں پہ لکھو اور میرا نمبر بھی لے لو قرآن کی آیت نہ ہو ترجمہ غلط ہو آپ کا بھی مجرم رسولِ پاک کا بھی مجرم اللہ کا بھی مجرم اور کوئی بندہ اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہتا قرآن صرف پڑھنے کے لئے نہیں آیا قرآن جو ہے ہدایت کے لئے آیا ہے قرآن جو ہے سمجھنے کے لئے آیا ہے قرآن غور و فکر کے لئے آیا ہے قرآن تدبر کے لئے آیا ہے آ پھر سن قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ شُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَا مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْدِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْسَ وَنْنَسَلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اب فیصلہ تولے کرنا ہے قرآن کی آیت میں نے تیرے سامنے پر دی ہے میں لفظوں کا بھی زامن ہوں عراب کا بھی زامن ہوں قرآت کا بھی زامن ہوں عملاق کا بھی زامن ہوں ترجمہ کا بھی زامن ہوں کھول قرآن اللہ کیا ارشاد فرما رہے فرما ہے میرے محبوب میرے حبیب محمد مصطفیٰ تیری دربار میں ایک شخص ایسا ہے جو بڑی بیٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے میں اللہ کہتا ہوں وہ تیرا بدترین دشمن ہے نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے میرا جملہ جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کے سروں سے گدر گیا ہے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوئے کافر نہیں اللہ جانے اللہ جانے عیسائی نہیں یہودی نہیں مشرق نہیں درباری ہے درباری رسول کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے رسول کے دربار میں بزم رسالت میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَحُوَا عَلَدُّ الْخِسَامُ تیرا بدترین دشمن ہے کس کا رسول پاک کا کون ہے سنے وَعِزَا تَوَلَّا سَعَفِ الْأَرْدِ میرے حبیب جب تُو دنیا سے جائے گا تیرے جانے کے بعد وہ ایک خاص زمین ہے جس پہ قبضہ کرے گا عَلَدِ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے قرآن نے نام نہیں لیا ہم کیوں نام لیں قرآن ہے پاک نا پاکوں کے نام نہیں لیے جاتے اللہ آپ کو سلامت رکھے زمین میں فساد بھی کرے گا ایک خاص کھیتی ہے جس پہ قبضہ بھی کرے گا اور محمد مصطفیٰ کی جو اولاد پاک ہے اسے زبا بھی کرے گا اب اللہ کہہ کہتے اللہ اسے پسند نہیں کرتا اللہ پسند نہیں کر رہا تو رضی اللہ کہہ رہا ہے اللہ تو پسند نہیں کر رہا ہے اللہ پسند نہیں کر رہا جی رسول پاک کا گزر ہوا بڑی جلدی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کی کمی ہے میرے پیچھے ملک پاکستان کی عظیم ہستی زاکر حسین میں دعا بھی مانگتا ہوں مولا حسین انہیں سیت کاملہ عطا فرمائے یہ بڑا سرمایہ ہوتے ہیں زاکر حسین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں ان کی میں نے منت بھی کی ہے میں نے کہا مجھے جلدی ہے میں نے جانا ہے آؤ پھر سنو رسول پاک کا گزر ہوا رب کعبہ کی قسم ایک شخص رسول پاک کے قریب جا کے علی بادشاہ کی شکایت کرنے لگا رسول نے فرما اس کا فیصلہ مسجد میں ہوگا میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا اپنی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آؤ سنی بھائیوں آؤ کتابوں کو کھولو تمہیں پتہ چلے رب کعبہ کی قسم آگے رسول پڑے ایک اور شخص تھا جس نے علی کی شکایت کی رسول آگے پڑے ایک اور شخص تھا جس نے علی کی شکایت کی جب شکایتیں سن لی محمد مصطفیٰ نے سب کو بولایا مسجد میں اور محمد آکے بیٹھ کے ممبر پر ممبر پہ بیٹھ کے علی بادشاہ کو رسول نے فرمایا علی آپ کھڑے ہو جائیں لوگوں کو ترمیان کھڑے ہو جائیں جب علی کھڑے ہوگے وجہ اللہ کا چہرہ ید اللہ جو ہے وہ کھڑے ہوگے آئین اللہ کھڑے ہوگے لسان اللہ کھڑے ہوگے رب کعبہ کی قسم وما ینت کو ان الحوا کی زبان جو ہے گفتگو کرنے لگی صحابہ کی نظریں رسول پہ لگی ہوئی ہیں صحابہ کی نظریں رسول پہ لگی ہوئی ہیں رسول کائنات نے کہا ایوہ ناس لوگوں میں محمد جو کہتا ہوں وہ سنو اخرج یا فلان فائنکا منافقون نکل تُو تُو منافق ہے تُو بھی مستہ سے نکل تُو بھی منافق ہے تُو بھی مستہ سے نکل تُو بھی منافق ہے تُو بھی منافق ہے رب کعبہ کی قسم محمد کی زبان بولے تو دین بنتا ہے آؤ اہل سنت کے تعویداروں رسول کی سنت کے تعوی کرنے والوں رسول نے ممبر پہ بیٹھ کے منافقوں کو مسجد سے نکالا ہے جب پوچھا یا رسول اللہ جن کو آپ نے مسجد سے نکالا ہے قصور کیا دیا فرما علی کی شکایت کی شکایت کی مسلمان بھائیو شیعوں سے میری کوئی بات نہیں میری کوئی بات نہیں میں سننی ہوں میں اہل سنت سے بات کر رہا ہوں اہل سنت میں بھی اہل سنت آؤ اتفاق محبت اتحاد یک جہتی چونکہ یہ ممبر حسین ہے یہاں پہ ہٹ نہیں کی جاتی یہاں پہ امن کا درست دیا جاتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے جو قرآن کہے وہ بیان کرنا پڑتا ہے آؤ فیصلہ کرتے ہیں رسول پاک جو کرے وہ سنت رسول بنتا ہے تو جب رسول پاک نے ممبر پہ بیٹھ کر مسجد سے نکالا تھا سر پہ قرآن رکھ کے بتا وہ یہودی تھا رسول نے جسے نکالا وہ عیسائی تھا وہ مشرق تھا مشرق ہوتا تو مسجد میں آم لینے آیا تھا بھائی رسول کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے رسول ممبر میں بیٹھے ہوا ہے اب سن رسول نکال رہے ہیں اٹھو نکل جاؤ تم منافق ہو رسول اسے مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا تُو رسول کا کلمہ پڑھ کے لبائک یا رسول اللہ کہہ کے اہل سنت کا دعویٰ کر کے پھر رسول جو ہے جو علی کی شکایت کرے اسے مسجد میں رسول بیٹھنے نہیں دیتا تو جو علی کے مقابلے میں آجے وہ رضی اللہ کیسے ہوگا آگے بیری بات آگے مکمل بات پھر کبھی امام زمانہ چاہیں گے تو پھر گفتگو کروں گا سید بادشاہ پورے علاقے میں دیکھیں کسی کا بیٹا قتل ہو جائے لوگ مافی کے لئے آ جاتے ہیں یہ سید زیادہ بیٹھی ہوئے آپ کے پورے علاقے میں پنجاتے بھی بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں مافی دی جاتی ہے لیکن مجھے صرف اتنا بتاؤ بیٹا قتل ہو جائے مافی مل جاتی ہے بیٹی کے قتل کی مافی نہیں ملتی عجرکم اللہ اور بیٹی کے قتل سے بڑا قتل ہے بہو کا قتل میرے سار پہ قرآن ہے حسین کے ممبر ممبر جو ہے نہ حسین کا یہ خود قرآن ہے میرے سار پہ قرآن ہے ابو طالب کی بہو کو مسلمانوں نے سورج کی روشنی میں مدینے میں گھر کے آ کے مارا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ جاؤ کومِ شیعہ میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں ایک اتنا سا زاکر ہو کر اہلِ بیعت کا نوکر ہو کر قرآن کی قسم ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہ یاد رکھنا سب کچھ چھوڑ دینا دو بیبیوں کے مذائب نہ چھوڑنا ایک کا نام فاطمہ ہے ایک کا نام جنابِ زینب ہے ایک محمد کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے دونوں بیبیوں کو مسلمانوں نے اس طرح مارا محمد کی بیٹی کے گھر میں آ کے مارا علی کی بیٹی کو گھر میں بولا کے مارا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ شپیر کے رو رہے ہونا جاؤ کتابیں پڑھو جنابِ یوسف بڑے حسین تھے یہ پوچھنا یکوب سے جا کے نبی اللہ سے جا کے پوچھ کنان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنابِ یکوب اور چار میل دور ہے جنابِ یوسف چار میل باب دور ہے اور ظالم نے آ کے جنابِ یوسف کو اپنا ہاتھ جو ہے جنابِ یوسف کے بالوں میں ڈالا یوں اٹھایا یوں اٹھا کے نا یوں تماشہ مارا لوگ کہتے ہیں نا روتے کیوں ہو قرآن کی قسم جگر کیوں نہ پھٹ جائیں کوئی حسینی بیٹھا ہو تو چپ کر جائے ہائے نہ کرے ربِ کعبہ کی قسم چار میل اللہ کا نبی یکوب بیٹھا ہوا تھا تماشہ لگا یوسف کو اللہ کے نبی سے مسند چھوٹ گئی امامہ گر گیا امامہ زمین پہ آیا مسند چھوٹ گئی لوگ کہتے ہیں نا روتے کیوں ہو اللہ کا نبی چار میل دور تھا دیکھ نہیں رہا تھا کربلا میں پہنچو علی کی بیٹی سترہ قدم پہ سار پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے مالا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ شمر کمینے سے کسی نے سوال کیا تھا بدبخت لائن تُو نے حسین کو مار نہیں تھا تو خنجر تو تیز کر لیتا اب بھی میں پڑھو تو رو گیا جملہ ہی کافی ہوتا ہے رونے کے لیے منظر ہی کافی ہوتا ہے جب شمر سے کسی نے سوال کیا تھا نا یہ شمر حرام زادہ کہتا ہے خنجر تیز تھا کہا جب خنجر تیز تھا تیرہ سربے کیوں لگی اب کیا کہتا ہے شمر دیکھو میری طرف حسینی بیٹھے ہو سنی شیعہ بیٹھے ہو رسول کے ساتھ سارے پیار کرتے ہونا آؤ شمر کمینہ کیا کہتا ہے کہتا ہے خنجر تیز تھا کہا تیرہ سربے کیوں لگی کہتا ہے میں کیا کروں جب خنجر سے وار کرنے کا ارادہ کرتا تھا پردے میں دو ہاتھ کسی بی بی کے آ جاتے تھے جو رو رو کے کہتی رہی نہ مار میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں عجرکم للہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبًا